فاسألوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون فاسألوا اہل ذکر انکنتم فاسألوا اہل ذکر انکنتم فاسألوا اہل ذکر انکنتم موسیقی قرآن پر دیتا الحمدللہ الحمدللہ اللذی خلق اللوح والقلم والذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی رسول محمد اللذی ارسله الیلی الارب والعجم وعلا آلی وآسحابه اللذین من خیر الامم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیوذبهم وانت فیهم وما کان اللہ موذبهم وهم يستغفرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ درد پاک پڑیے ملکی یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَةَا حَبِّيب�لہ پیارے پیارے اور محترم اسلام بھائیو آج رمضان المبارک کا یہ جمعہ ہے اور برکت والا دن ہے سترہ رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کا ایک مارکہ ہوا اس کے متعلق چند باتیں اور پھر آخر میں انشاءاللہ عز و جل یہ ریس انٹلی ایک واقعہ رونما ہوا ہے اور ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تیبہ پہنچے تو ذہن یہ تھا کہ اب کفار مکہ پریشان کرنا چھوڑ دیں گے لیکن ان کی بدتمیزیاں حد سے بڑھتی گئیں معاملات آگے چلتے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کے کچھ اونٹ کچھ بکریان اور دیگر جانور یہ مدینہ کے قریب ایک چراغہ تھی تو اس چراغہ کے اندر وہ جانور چھوڑ دی جاتے تھے اور اکا دکا چرواہے بھی ساتھ میں چھوڑ دی جاتے اب کفریش مکہ چاہتے تھے کہ ان پر اپنی دھاگ بٹھائی جائے مسلمانوں پر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے یہ بھاگ گئے ہیں تو اب ہم ان کو چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہوگا ہم ان پر چڑھائی کریں گے انہوں نے اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک آدمی تھا ابن جابر اس کا نام تھا فہری یہ بہت خطرناک آدمی تھا ڈاکو تھا اس کو بیجا یہ سن دو ہجری کی بات ہے ہجرت کے دوسرے سال اس کو بیجا کہ تم جاؤ یہ ربیل اول کا مہینہ تھا وہ آیا اپنے ساتھیوں سمیت اور اس نے آکے درخت ویرہ کٹ دیئے اور کچھ جانوروں کو مار ڈالا اور کچھ اونٹ جو تھے وہ ہاں کے ساتھ لے گیا ایک چروہ تھا چروہ کو قتل کر دیا مطلب دہشت پھلانے کا ایک طریقہ جس طرح دشمن ملک اب بھی ایسے کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے ایسے ایسے حربے استعمال کی جاتے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ جلا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لیا اور اس کا تعاقب کیا اس کے تعاقب میں چلتے 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 وادی صفوان تک پہنچے جو بدر کے مقام کے ملکل قریب تھی لیکن وہ بھاگ گیا اب ادھر سے یہ پرابلم اور پھر آتے جاتے کوئی بھی مدینے سے آدمی مکہ جاتا نا یا ملاقات ہو جاتی تو ابو جہل اور دیگر کفاروں کو دھمکیاں دیتے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلان کر دیں گے فلان کر دیں گے اس طرح کی باتیں کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنا دفاع شروع کر دیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ایک رات ایسی آئی اچھا خدمت کے لیے کوئی بندہ قبول ہو جائے یہ اس کی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحچ رضی اللہ تعالیٰ کو نمازِ عشاء پڑھنے جب وہ آئے نہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا عبداللہ صبح اسلے سے لیس ہو کر میرے پاس آنا حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں رات کو تیاری کرتا رہا اور صبح جب فجر کی نماز کے لیے میں حاضر خدمت ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مکمل مسلح ہو کر میں حاضر خدمت ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں تو اچھا یہ جو جہاد پہ جاتے ہیں نا جو اپنے جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں ان کا بھی انداز نرالہ ہی ہوتا ہے دیکھیں نا افواج پاکستان ہیں اب ان کا بھی معاملہ اس طرح کہہی ہے جب بندہ جا رہا ہوتا ہے تو یہ خبر نہیں ہوتی نہ بیوی کو نہ بچوں کو نہ ماں کو کہ واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوا یا رسول اللہ میں حاضر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بند کیا اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا اپنے ساتھ فلان 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 یعنی آٹھ سے بارہ لوگ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے کہ ان کو ساتھ لے جاؤ اور سفر شروع کر دو دو دن بعد اس خات کو کھولنا ہے دو دن بعد اس خات کو کھولنا ہے اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا پھر اس پر عمل کرنا ہے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولنا تو دو دن بعد میں جاؤں کس ایڈ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا مکہ کی طرف جانا ہے تو نے مکہ کی طرف جانا ہے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تو نے صحابہ چند ساتھیوں کو ساتھ لیا سفر کرتے 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 جب دو دن بعد جا کے فاتح کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم نے وادی نخلہ میں پہنچنے جو مکہ کے بالکل قریب ہے اس میں لکھا تھا کہ تم اپنا سفر جاری رکھو تم نے وادی نخلہ میں پہنچنے اور وہاں سے کفار کے جو کافلے آ جا رہے ہیں کفار کے جو اس طرح کے تجارتی کافلے آ جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اپنی اپنے چکر میں تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت جاسوسی کے لیے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ ان کو بھیجا حضرت عبداللہ جب بن جاش رضی اللہ نے جب پیغام پڑھا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ پیغام لے کر جب بادی نخلہ میں پہنچے نا تو اتفاق سے ایک کافلہ مکہ کی طرف جا رہا تھا کافلے والوں کی نظر ان پر پڑ گئی کہ یہ یسرب کے رہنے والے یسرب سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو بتایا جائے کہ معاملہ کیا ہے اب ان میں مکہ کے بڑے نامی گرامی رئیس اور سردار قسم کے لوگ تھے اب معاملہ یہ ہوا کہ ادھر حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کر جب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ مکہ کے کافر جا رہے ہیں سامان لے کر اب رجب المرجب کی آخری رات سے پہلے کی یہ بات ہے یعنی آخری دن تھا اب رجب المرجب کا آخری دن تھا پرابلم یہ تھی کہ رجب المرجب میں جنگ کرنا یہ حرام تھا رجب المرجب میں جنگ کرنا حرام تھا کافر بھی جنگ نہیں کرتے تھے اور اگر یہ چھوڑ دیتے تو یہ مکہ پہنچ جاتے اور مکہ پہنچ کے پھر وہ آٹھ یا بارہ جو لوگ گئے ہیں ان پر وہ لوگ حملہ کر دیتے اب اسی سوچ و بچار میں مشورہ ہوتا رہا مشورہ ہوتا رہا مشورہ ہوتا رہا خیر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کا تعاقب کیا جائے ان پر حملہ کیا جائے یہ کافرہ مکہ نہ پہنچنے پائے یہ فیصلہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا اپنی مرضی سے فیصلہ کیا دیکھیں سریعہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفید شرکت نہیں فرماتے اور غزوہ وہ ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرماتے ہیں چل بھئی واقت بن عبداللہ تمیمی نے دیکھ کے تیر مارا تیر مارا تو عمر حضرمی عمر بن حضرمی یہ مکہ کا بہت بڑا سردار تھا تیر اسے لگا اور وہ فوراں ڈھیر ہو گیا وہ ڈھیر ہو گیا نوفل جو تھا وہ بھاگ نکلا اور دو بندے عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور حکم بن کیسان یہ دونوں قیدی بن گئے وہ سارا کافلہ پکڑا وہ جتنا بھی ساد و سمان تھا عبداللہ بن جاشر رضی اللہ تو نے ساتھ لیا اور مدینے پہنچ گئے چار سو ایسی کلومیٹر کا فاصلہ ان کے علاقے میں گھسے مسلمان ان کے علاقے میں گھس کر ان کو مارا بھی ان کو قیدی بھی بنایا اور لے کر واپس سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اب قریش مکہ اور تو کچھ کہنا سکے لو جی اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رجب میں بھی قتال کی ادادت دے دی ہے لوگ نئی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ادھر صحابہ اکرام بھی تزبزب کا شکار ہوئے کہ آپ لوگوں نے رجب میں کیوں جہاد کیا رجب میں کیوں قتال کیا اور ایک قول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت میں سے پھر حساب نہیں لیا اب جو صحابہ تھے وہ تو پریشان ہو گئے ان کی تو جان پر بنائی کہ ہم نے تیر کیا چلایا اپنی جانے سے بہتر دی چلی جاتی ان پر تیر نہ چلاتے آمینہ کے لال تو ہم سے ناراض ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب خموش ہیں ادھر صحابہ بھی پریشان اچھا ہوا یہ کہ عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور حکم بن کیسان یہ دونوں جاتے ہیں نا ان کا فدیہ فدیہ لے کر مکہ سے لوگ پہنچے ان کے رشتہ دار کے ہم سے فدیہ لے لو اور ہمارے بندے چھوڑ دو فیسے لے لو ہمارے بندے چھوڑ دو اب یہ جو بارہ واپس آ رہے تھے نا ان کا اونڈ گم گیا اونڈ گم گیا راستے میں اونڈ گم گیا تو حضرت سعج بن نبی وقاس اور حضرت عطبہ بن غزوان یہ دو صحابی اونڈ ڈھونڈنے کے لیے پیچھے رہ گئے ادھر آمینہ کے لال کی بارگاہ میں پیسے لے کر جب وہ آئے نا مکہ کے بڑے بڑے کافر کہ ہمارے دو ساتھی چھوڑ دو اور اتنا اتنی چاندی لے لو چالیس اوکیا چاندی فیقس آپ لے لو اور ہمارے بندے چھوڑ دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم پیسے لینے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے یاد رکھو دو بندے ہمارے ابھی واپس نہیں پہنچے دو بندے ہمارے ابھی واپس نہیں پہنچے اگر تو وہ بغیر وافیت واپس پہنچ گئے بندے آپ کے چھوڑ دیں گے فدیہ آپ سے قبول کر لیں گے لیکن اگر ہمارے وہ دو بندے نہ پہنچے ان کو تمہارے کفار نے اگر قتل کر دیا تو تمہارے یہ دونوں سردار یہاں قتل کر دیے جائیں گے خیر وہ حضرت سعید بن نبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ نو اور دوسرے ساتھی جو تھے وہ پہنچ گئے اب صحابی پریشان تھے کہ اب مسئلہ کیا زندگی تو لٹ گئی سارے عمال غارت ہو جائیں گے آمینہ کے لال نے حکم نہیں فرمایا تو حرام کام کر بیٹھے رجب کے اندر جہاد کتال کر بیٹھے اب یہ معاملہ جب حادثے بڑھا رہا تو رب تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو قرآن پاک کی آیات عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا صحابہ نے پوچھا نا یا رسول آبین کے بارے میں کیا حکم ہے جنہوں نے تیر چلایا اور اسلام اور کفر کی جنگوں میں سے پہلا مقتول یہ عمر تھا جس کو قتل کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ سے آکے یہ پوچھتے ہیں مکہ کے کافر آکے آپ سے سوال کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے ہماری جنگیں دیں ٹھیک ہے ہمارا رولا تھا ٹھیک ہے ہمارا پڑا تھا لیکن یہ متائیے کہ تمہارے مندوں نے رجب المرجم کے اندر شہر حرام کے اندر حرمت والے مہینے کے اندر کتال کیوں کیا جنگ کیوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ سے آکے سوال کرتے ہیں کتال انفی رجب المرجم میں کتال کیوں کیا قل فرماؤ کتال انفیہ کبیر واقعی رجب المرجم میں کتال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے رجب المرجم میں شہر حرمت والے مہینے میں کتال کرنا جنگ کرنا یہ بڑی ہی بڑی ہی عجیب بات ہے بڑی خطرنات بات ہے مگر سن لو وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکنا وَقُفْرٌ بِهِ اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ایمان نہ لانا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجدِ حرام سے روکنا وَإِخْرَاجُ أَحْلِهِ مِنْهُ اور مکہ کے رہنے والوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنا آئے تمہیں حیاء آگئی آئے تمہیں یہ سمجھ آگئی ہے کہ شہرِ حرمت والے مہینے کے اندر شہرِ حرام کے اندر جنگ کیوں کی عمر بن حضرمی مارا کیوں گیا آئے تمہارا ایک مارا جو تمہاری جان پر بانائی ہے تمہیں حیاء نہیں آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور میرے محبوب کے غلاموں کو تم لوگوں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اس رب کی انکار کیا اس رب کا جس رب نے مہینوں کو عزت عطا فرمائی ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا سنو کتال بہت بڑی بات ہے حرمت والے مہینے کے اندر قتل کرنا حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ہاتھ جو تم نے خباستے کی ہیں وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے یہ آپ سے سوال کر دیں ان کو بتاؤ اور رب تعالیٰ نے ارشاد کرمایا وَالفِتْنَةُ اَكْمَرُ بِنَ الْقَتْلِ تم ایک قتل کے پیچھے رہو تم نے جو فتنے پھیلائے وہ کوئی قتل سے کم ہے تمہارے فتنے تمہاری مکواسات تمہاری جو بد مسگیئے ہیں یہ تو اس ایک قتل سے کئی ہزار گناہ بڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ آئے کریمہ اتاری تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون ملا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن کی آیت اتار دی تو ان کا کام کوئی غلط نہیں تھا وہ کام بلکل ٹھیک تھا یہ جب واقعہ ہو گیا اب کافروں کی تو جان پہ بڑھائی مسئیبت میں پڑ گئے یار یہ چار سو اچھی کلومیٹر تک ہمارے علاقے میں گھوس آئے ہیں مدینہ سے چلے ہیں یہاں تک پہنچ گئے یہاں آ کے ہمارے بندے کو قتل کر کے پھر واپس حیث سلامت بھی چلے گئے یہ تو بہت خطرناک بات ہے اور پھر شیطان نے بھی بڑھکایا کہ تم کو تو یہ مار ڈالیں گے تم کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو شابان المعظم کا مہینہ آیا اس دوران ایک دو تین مرتبہ اس طرح کافلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلے روکنے کی کوشش کی اور سن دو ہجری کے اندر جماعتی الول کے مہینے میں کفار نے ایک لشکر تیار کیا ایک کافلہ تیار کیا وہ کافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے ابو سفیان نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑا تھا ابو سفیان وہ کافلہ لے کے جا رہے تھے جو مائی سوت بھی کاتی تھی نا اس نے اپنے سوت کی اٹی سے بھی سوت کی اٹی سے بھی اپنا حصہ دیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا کہ اس سے جو تجارت ہوگی اس سے جو نفع ملے گا اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دے ایک کول کی مطابق ایک ہزار اونٹوں کا بوجھ تھا کتنے ایک ہزار اونٹوں کا بوجھ اور دو سو بسٹھ کلو سونا جب وہ تجارت کر کے واپس پلٹے نا تو دو سو بسٹھ کلو سونے کی قیمت کے برابر وہ تجارت کر کے واپس آ رہے تھے یہ کس دور کی بات ہے چوبہ سو سال پیچھے چلے جائیے آپ اس وقت اتنا بڑا لشکر تیار کرنے کی تیاری کی جاری تھی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب یہ کافلہ جا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کی خاطر اس کافلہ کو رکنے کی کوشش کی یہ کافلہ نکل گیا پھر جب کافلہ واپس جلنے لگانا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو بھیجا کہ تم خیال کرو اس کافلے کو واپس نہیں پہنچنے دینا تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو لوگ کہتے ہیں بھی وہ ڈاکہ تھا ماذ اللہ سممہ ماذ اللہ یہ ڈاکہ نہیں تھا اپنی حفاظت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور یاد رکھئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دو بندے تھے نا حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا تو حکم بن کیسان تو پھر واپس ہی نہیں جا سکے یہ تو مدینے میں ہی مدینے والے کی ہو کر رہے گئے انہوں نے کلمہ پڑا اور پھر وہی رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی پڑے رہے جب یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا جب شابان المعظم کا مہینہ آیا نا تو رب تعالیٰ نے آیت جہاد اتار دی جہاد کا حکم دے دیا محبو وہ وقت ختم جب آپ نے جھک جھک کے چلنا تھا وہ وقت ختم جب آپ لوگوں نے برداشت کرنا تھا اب اپنے غلاموں کو کھلی چھٹی دے دو ان کو دباؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب مارکہ ہونے والا ہے اب آمنہ سامنا ہونے والا ہے اور آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا سورہ انفال کے اندر سورہ محمد کے اندر اور سورہ بکرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ یہ ارشاد کرمایا قتل کر دے ان کو اچھا مطلق ان قتل کرنے کا حکم نہیں تھا مزدوروں کو قتل نہ کیا جائے بچوں کو قتل نہ کیا جائے عورتوں قتل نہ کیا جائے بوڑوں قتل نہ کیا جائے اور اگر ان کو بچے اور عورتیں اگر کابو آ جاتی ہیں ان کو قیدی بنایا جائے تو بچوں کو ماں سے جدا نہ کیا جائے امن فیار محبت پھر بھی سارا کچھ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کو کو اللہ تعالیٰ نے آیات جہاد ارشاد فرمائی اب صحابہ کا جوش اور ولولا بہت بڑھ گیا کہ اب تو اجازت ملی ہے اب تو نام پہ قربان ہونے کا موقع ملا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا ادھر یہ ہوا ادھر شابان المعظم کے مہینے میں ہی یہ اس سے پہلے والا جو مہینہ ہے شابان المعظم کے مہینے میں ہی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ یا اٹھارہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑی تھی یہودی کہتے تھے دین اپنا لے کے آیا ہے دین اپنا لے کے آیا ہے اور قبلہ ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی زہر کی نماز کا وقت تسرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چہرہ اٹھایا نماز کے اندر مجھے اور آپ کو چہرہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے مگر آمنہ کے لال نے بار بار چہرہ اٹھایا اور دل میں تمنا یہ تھی مولا کریم قبلہ چینج کرنا چاہتا ہو محبوب بلا نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہہ دینا لیکن نہیں محبوب کی مرضی اور رب تعالیٰ کی اس کو پورا کرنا رب تعالیٰ کی عادت کریمہ کہ اس کو فورا پورا کرنا ہے محبوب پاک علیہ السلام نے چپچیرہ اٹھایا رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں فول نوجہ کا شطر المسجد العراب تو بھیر لیجئے نا محبوب آپ کی مرضی کے قبلے کی طرف ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے اور محبوب کی مرضی کیا تھی محبوب کی مرضی تھی خانہ کعوہ قبلہ بان جائے اللہ نے فرمایا محبوب اب نماز کے اندر ہی پھیر دیجئے چہرہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر ہی چہرہ پھیرا صحابہ نے صفے توڑ دی صحابہ نے صفے توڑ دی صفے توڑ کے سرکار کی پیچھے جا کے کڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے جنہوں نے دیکھی ہے بلکل اپوزٹ ہے اس طرف اگر بیت المقدس ہے تو اس طرف قبلہ ہے تو نبی عباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یوں کر کے نماز پڑھا رہے ہوں گے سرکار نے چہرہ پھیرا صحابہ ادھر کھڑے ہیں صفے توڑ کے پیچھے آگئے نماز نماز وہی ہے جو محبوب کی یاد میں ہے ایمان وہی ہے جو محبوب کے عشق اور محبت میں ہے قبلہ بھی تبدیل ہو گیا آیات جہاد بھی اتر آئی اور ادھر سے کافلہ جب واپس آنے لگا تو تئیس شابان تئیس شابان المعظم کو تبوک سے پہلے تبوک سے پہلے ہی ابو سفیان کو کسی نے شام میں بتا دیا تھا کہ تیرا کافلہ لٹ جائے گا تیرا کافلہ روک لیا جائے گا مسلمانوں نے تیاری کر لیے ابھی تبوک سے بھی وہ پہلے تئیس شابان المعظم کو ابو سفیان نے زمزم غفاری یہ زمزم غفاری ایک آدمی تھا اس کو بہت سارا سونہ دے کر یہ کہا کہ جاؤ تو مکہ والوں کو جا کر بتاؤ کہ ہمارا کاغلہ لٹنے والا ہے تو اس کی مدد کو پہنچو زمزم غفاری چلا تئیس شابان المعظم کو اور امومن جو سفر کرتے ہیں نا دس بیس دس پندرہ دس پندرہ دس پندرہ میل کافلے سفر کرتے تھے زمزم غفاری نے گھوڑا دوڑایا ایک سو بیس میل پر ڈے ایک سو بیس میل کافلہ مہینے میں جتنا سفر کرتا تھا نا یہ ایک ایک دن میں اتنا سفر کرتا گیا اور یہ پہنچا مکہ تئیس شابان المعظم کو یہ وہاں سے چلا اور چار شابان المعظم کو یہ مکہ پہنچ گیا چار شابان المعظم کو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں یکم رمضان المبارک کا دن تھا یکم رمضان المبارک اب روزے وہاں تو نہیں تھے نا یکم رمضان المبارک کو حضرت آتکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکری جانا ہے دیکھیں غزوہ بدر کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ ظاہر پیچھلے جمعہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے تو شانی نہیں بیان ہو رہی تو میں نے کہا چودہ سال ہوگا مجھے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے اب ہر سال رمضان المبارک کے وہ گمہا کے وہی باتیں کرتے جانا ہے تو بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے تو پہلے بیان ہو چکے ہیں ایک ہے میری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ تاریخ کے ان اور آپ کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے جو پہلے آپ نے سماعت نہ کیوں حضرت آتکہ یکم رمضان المبارک کی رات کو سوئی اور صبح اٹھی اٹھ کے حضرت عباس کو بلایا حضرت عباس جو آپ کے بھائی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوپی تھی انہوں نے خواب دیکھا خواب دیکھا اٹھ کے حضرت عباس کو بلایا کہنے لگی عباس ایک خواب میں نے دیکھا ہے اگر تو کسی اور کو نہ بتائے تو وہ خواب میں تجھے بتاؤں اب انہوں نے کہا بتائیے میں کسی کو نہیں بتاتا انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بندہ آیا ہے ایک اونٹنی سوار آیا ہے مکہ کے اندر اور اس نے چیخ چیخ کر لوگ کوئی کٹھا کیا ہے اور وہ لوگ بتا جاتا ہے اے اللہ کے دشمنوں اے دھوکے بازو نکلو باہر مکہ سے مکہ سے باہر نکلو اور اس نے لوگ کوئی کٹھا کر لیا لوگ اس کے پیچھے پیچھے وہ مسجد حرام میں چلا گیا پھر میں نے اس کے اونٹ کو یا اس کے گھوڑے کو یہ کعبے کی چھت پر دیکھا ہے پھر جبلہ ابو قبیز پر دیکھا ہے پھر وہ ان کو ساتھ لے کر گیا یا اس اونٹ کو اس نے کوئی چیز ماری اور خون کے کترے ہر ہر گھر میں پہنچے تو مجھے لگتا ہے کہ قریش پر کوئی بہت بڑی بلا آنے والی حضرت عباس نے کہا بات تو تیری سچ لگتی ہے مجھے چلو دیکھتے ہیں تو کسی اور کو نہ بتانا میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت عباس باہر نکلے تو آپ کا ایک دوست تھا کوئی دوست تھا اس کو بتایا کہ تُو نے کسی کو نہیں بتانا لیکن تجھے ایک راج کی بات بتاتو میری بہن کو اس طرح خواب آیا یا حالات ٹھیک نہیں لگ رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو بھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا اس نے کسی اور کو بتا دیا میں تھوڑی دیر بعد جب مسجد حرام میں پہنچا مسجد حرام میں تو وہاں لوگ بیٹھے اسی خواب کا تذکرہ کر رہے تھے تو مجھے ابو جاہل نے میں تواف کرنے پہنچا میں تواف کر رہا تھا ابو جاہل نے کہا اے عباس میری بات سنے درد تو اتواف سے فارغ ہو کر تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اتواف سے فارغ ہو کر گیا تو کہنے لگا اے تم کو پہلے صبر نہیں آیا تمہارے اندر ایک نبی پیدا ہو گیا ہے اور تم نے اب ایک تم نے نبیہ بھی پیدا کر دیئے حضرت عباس نے فرمایا کیا ہوا ہے انہیں کہا وہ خواب کیا خواب دے گا تیری بہن نے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے تو کوئی خواب نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں اس بات کا کون سے خواب کی بات کر رہے ہو انہیں کہا خواب تو دیکھ لی ہے اور تم لوگ اب خواب بھی دیکھنا شروع ہو گئے پہلا تمہارا جو تھا وہ بات کی باتیں بتاتا تھا مطلب ابو جاہل کو بھی پتا تھا نبی وہی ہوتا ہے جو بات کی باتیں بتائے جو آنے والے واقعات کی پہلے ایک خبر دیرے وہی نبی ہوتا ہے انہیں کہا عورت بھی تمہارے اندر نبیہ پیدا ہو گئی اگر تو تین دن کے اندر اندر تمہارا تمہاری بہن کا یہ خواب سچ ہو گیا تو ٹھیک اگر یہ خواب سچ نہ نہ ہوا تو میں یہ ثابت کر دوں گا میں یہ مشہور کر دوں گا کہ تمہارا پورا کا پورا گھرانہ ہی جھوٹوں کا گھرانہ ہے تمہاری بی بیوں بھی جھوٹی ہیں یہ بات اس نے جب کہی نہ تو حضرت عباس گھر پہنچے حضرت عباس خود بیان کرتے اس بات کو کہتے ہیں جب میں گھر پہنچانا تو بی بیوں نے مجھے تانے دیے کہ پہلے تمہارے بندوں کو وہ غلط کہتے تھے تم نے برداشت کر لیا اور اب تمہاری بی بیوں پر بھی وہ تانے دینے لگے اور تم چھپ کر کے گھر آ دو حضرت عباس کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آیا میں نے بی بیوں کو یہ کہا کہ اب اگر میں بات جاتا ہوں اگر اب ابو جہل نے کوئی بات کی تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا آپ کہتے ہیں میرے غصہ بھی مجھے بہت آیا کہ چلو تین دن پورے ہوئی لینے دو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں تیسرے دن جب تیسرے دن میں پہنچا نا خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لئے تواف کریں مجھے ابو جہل نظر آ گیا ابو جہل نظر آیا تو میں بھی بس اس کی طرف جا رہا تھا تو میں جب اس کی طرف چلانا تو ابو جہل بھاگ کھڑا ہوا میں نے سمجھا شاید مجھ سے ڈر کے بھاگا ہے لیکن ابو جہل نے وہ آواز سن لی تھی تین دن پورے ہوئے اور زمزم غفاری آ گیا اس نے آگے کہا اوہ قریش مکہ اس نے اپنے اوٹ کا ناک بھی کٹ دیا کان بھی کٹ دیئے کجاوہ اُلٹا کر دیا بین ڈالنے لگا چیخو پکار کرنے لگا اوہ اپنے کافلے کو جا کے بچارا تمہارا ستیہ ناز تباہی بھول گئی بربادی ہو گئی اب حضرت عباس باگ کے جب ابو جہل کے پاس گئے تو آپ فرماتے ہیں میں بس ابو جہل کو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس چھوڑ کے اندر پھر ہم مصروف ہو گئے اس کے بعد کوئی ہماری بات نہ ہو سکی اس حوالے سے ابو جہل نے اب سب کو گصہ آیا ہمارا بندہ مار گئی یہاں آکے اب ہمارا کافلہ لوٹنے لگے کافلہ روکنے لگے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے اس طرح ہی کافلے میں ہوتے ہیں جس طرح آمار حضرمی تھا دیکھ لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے فلان کر لیں گے فلان کر لیں گے شور شرابہ شروع ہو گیا لیکن ٹینشن میں سارے ہی تھے سہمے ہوئے سارے ہی تھے خوف کے شکار سارے ہی تھے امیہ بن خلف جو مکہ کا بہت بڑا سردار تھا سارے تیاری کر کے جا رہے ہیں سارے تیاری کر رہے ہیں جو خود جا رہا ہے وہ تو خود جا رہا ہے جو خود نہیں جا رہا ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج رہا ہے ابو علاب نے اتنی بڑی تیاری کی اس نے ایک بندے کو کہا کہ تم چلو اس نے چار ہزار جرم کرزہ لینا تھا کسی سے کہنے لگا کہ تم محمد عربی کے خلاف جنگ کے لئے نکلو میں نے چار ہزار کرزہ تمہیں معاف کیا اس طرح جوش و کروش کے ساتھ تیاری ہو رہی امیہ بن خلاف بیٹھا ہوا ایک جگہ یہ مکہ کا بہت بڑا سردار تھا بخاری شیف کی چھتیس و بیات بتیس نمبر حدیث پاک ہے حدیث سنی اور اپنی ایمان کو تازہ کیئے امیہ بن خلاف کو کسی نے کہا تو نہیں جا رہا ہوں نے کہا پہ نہیں جانا امیہ بن خلاف نے امیہ بن خلاف کی جب یہ بات مشہور ہوئی نا تو ابو جہل نے کیا ابو جہل نے کسی کو ایک وہ انگیٹھی دی انگیٹھی اس کے اندر اوپر نا خوشبو سلگانے کے لیے اب بھی مدینہ شریف میں ہوتا ہے تو خوشبو سلگانے کے لیے نا وہ اس کے اوپر بخور وغیرہ ڈالتے ہیں تو انگیٹھی دی اور انگیٹھی کے اوپر بخور ڈال دیا اور جا کے کہا بندے سے کہا جا کے نا اس کو جا کے امیہ بن خلاف کو دے وہ امیہ بن خلاف کے پاس آ کے بیٹھا توجہ رکھنا امیہ بن خلاف کے پاس آ کے بیٹھا انگیٹھی رکھ دی تو کہنے لگا محترمہ کیا حال ہے نہیں سمجھائی محترمہ کیا حال ہے آپ کے لئے چوڑیاں لے کے آؤں آپ مرد نہیں ہیں آپ نہ مرد ہیں اب امیہ کو تو چڑ گئی اس نے بس وہ یوں سمجھو کہ ماں بہنیں کر دی اس کی لیکن مانا نہیں جنگ میں جانے کے لئے وجہ کیا ہوئی تھی حضرت سعید بن محاض رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول مدینہ کے سردار آپ کے پاس یہ امیہ بن خلف جاتے ہوئے ٹھہرتا تھا شام میں کبھی جاتا نا تو مدینہ ان کے پاس ٹھہر جاتا یہ آئے عمرہ کرنے کے لئے آمینہ قلال کی اجازت سے عمرہ کرنے کے لئے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جب پہنچے نا تو امیہ بن خلف کے پاس آگے ٹھہرے امیہ بن خلف نے کہا یار تو میرا یاریں دیکھ پتہ مسئلہ کی ہے اچھے نا بڑی پبندی ہے چل اینڈی کرنے پہ جو زوردہ ویلہ ہوئے سارے گرمی دیوے پہ کروکر ہی جانگے اس ویلے تو انہوں کرا جائیں گے تواف سعید بن ماد رضی اللہ فرمائے ٹھیک ہے اب وہ انتظار کرتے جب اس نے سوچا کہ سب سب ٹھنڈا ہوئے کام تو سعید بن ماد رضی اللہ ان کو ساتھ لے گئی ہے تواف کری چلا گیا سعید بن ماد رضی اللہ تواف کر رہے ادھنے دیر میں ابو جہل آ گیا ابو جہل آلہ کے کہنے لگا کہ یہ کون تواف کر رہے سعید بن ماد رضی اللہ نے فرمایا میں سعید ہوں اس نے کہا اچھا ہمارے دشمن کو پناہ دیتے ہو اور یہاں آکے پھر سکون طریقے سے تواف کرتے ہو حضرت سعید بن ماد رضی اللہ اسی بات پہ جھگڑ پڑے ابو جہل نجم کی دمکی دی تو حضرت سعید بھی سیدھی ہو گئے اب امیہ درمیان میں پھنس گیا ادھر سے مکیہ کا سردار ادھر سے جگری یار اب حضرت سعید بن ماد رضی اللہ کو امیہ کہتا ہے یار آواز آستہ رکھ یار مکیہ کا سردار اب نے فرمایا ہے چپتر مکیہ کا سردار ہے سردار ہے تو اپنے کارے یہ کیسی بات ہے اب وہ امیہ جب سمجھاتے سمجھاتے حج سے بڑھا نا اس نے تھوڑی سختی کی تو سعید بن ماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آمینہ کلال نے کتنی غیب کی باتیں بتائی ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 3632 نمبر حدیث پاک ہے سعید بخاری کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعید بن ماد رضی اللہ فرماتے ہیں امیہ کو آپ نے فرمایا امیہ کو چپ کر امیہ تو بخواس کر رہا ہے میں نے خود آمینہ کلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے دو معنی ہیں اس روایت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ یہی کافر یہی ابو جاہل جو ہے تجھے مروائے گا ایک یہ دوسرا معنی جو بلکل کرینے کے آسے وہ یہ ہے کہ امیہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سرکار نے یہ فرمایا تھا مدینہ میں بیٹھ کے کہ امیہ کو میں قتل کر دوں گا امیہ کو امیہ کو بول گیا ابو جاہل کھڑا ہے امیہ کہتا ہے کس نے کہا یہ یہ کس نے کہا محمد عربی نے سعید بن ماز کہتے ہیں ہاں انہوں نے ہی کہا ہے کہتا ہے یار انہوں نے کدھے چھوٹی گوئے لے ہی نہیں انہوں نے تو کبھی جھوٹی نہیں بولا باگ کھڑا وہ وہاں سے امیہ بن خلب باگ کے ڈھار آیا اپنی بیوی سے کہنے لگا تجھے پتہ ہے میرا یسر عربی بھائی کیا کہتا ہے انہیں کہ کیا کہتا ہے انہیں کہ وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی نے یہ کہا ہے محمد بن عبداللہ نے یہ کہا ہے اپنے غلاموں میں بیٹھ گئے کہ میں امیہ بن خلب کو قتل کروں گا تو بی بی آگے سے کیا کہتی ہے اور تیرا عقیدہ بی بی نے بھی جائے گھن رہا بی بی کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو یاد رکھنا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ تو ہمیشہ سچی کہتا ہے اب اس بات کی بنا پر امیہ کیا آپ پر جنگ 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 جنگا ابو جیل ورائی اب منت اللہ کی یار گال سن میری تو نال چل پاہ میں واپس آج ہی راچ ہو جنگ سے پہلے ہی واپس آج ہے نا لیکن نال تو چلے یار یہ تو بز دی لیے تیری وجہ سے تیری وجہ سے تیری وجہ سے اور لوگ بھی نہیں جائیں گے تو پھر مسئلہ تو گھڑ پڑ ہے نا امیہ یہ نے کہا چلو اب گھر گیا تیار ہو بی بی نہیں کہا تنہوں وہ یاد کی اور یسر بھی پہیہ نہیں کہا لے تنہوں یاد کوئی نہیں انہوں نے کہا نہیں یاد تو ہے لیکن دیکھیں نا مجبوری ہے پھر ایک پہ جانا تو پڑے گا نا خیر یہ اس لئے گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے میدان میں گئے تھے نا طائف کے میدان میں تو لوگوں نے پتھر مارے لوگوں نے پتھر مارے تو ربیہ نامی آدمی کا ایک باغ تھا انگور کی بیلے اس میں لگی ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی آلت میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو اس کا ایک غلام تھا عداس یا عداس وہ غلام تھا اس نے چند انگور کے خوشیں توڑے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہنے لگا جی آپ قبول فرمائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہنے لگا جی آپ نے کیا پڑھا ہے وہ یہودی کا غلام کہنے لگا کافر کا غلام کہنے لگا آپ نے کیا پڑھا ہے آپ نے فرمایا میں نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا جی میں گوائی دیتا ہوں اب اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ اب اس خدمت کی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا نوازا بڑی محبت دی اس ربیہ کے دو بیٹے بھی اس ربیہ کے دو بیٹے بھی تیار ہوئے بدھر کے میدان کی طرف جانے کے لیے اپنے کافرے کو بچانے کے لیے جب یہ دو بیٹے بھی تیار ہوئے نا تو اس نے اس غلام نے اپنے مالک کے دونوں بیٹوں کو بٹھا کر کہا میں صدقے میں واری میرے امی اور اببہ آپ دونوں پر قربان آپ مقتل کی طرف جا رہے ہیں میرے بانی نہ جاؤ اب وہ بھی ابو جہل کے تانے اور الزام نہ سہتے ہوئے بچارے مجبوراں گئے خیر ان میں سے واپس آگئے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دن کو ان کو تیاری پہ لگے دو دن تیاری کے لگے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ رمضان المبارک کو چلے ہیں مدینہ شریف سے یہ لوگ سات رمضان المبارک کو چلے ہیں سات کو ٹھیک ہے پانچ اور چھے کو تیاری کرتے رہے سات کو چلے ہیں مکہ سے آٹھ، نو، دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ پندرہ رمضان المبارک کو یہ بدر میں پہنچیں بروز، بدھ اور جمعہ رات، سولہ اور جمعہ والے دن تھا جس دن مہرکائم میدانِ بدر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلے ان کے سپاس نو سو پچاس افراد تھے ایک سو گھڑ سوار تھے اور سائب بن یزید سائب بن یزید کے پاس جھنڈا تھا کفار کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور پیار کا کمال یہ ہے کہ سائب بن یزید بعد میں مسلمان ہو گئے اور انہی کی پشت میں انہی کی پشت میں سے پانچ میں درجے پہ جا کے پھر حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اور سرکار دوالان صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دعائیں مانگا کرتے تھے بد دعائیں نہیں کرتے تھے کہ یا اللہ تباہ کر دے اس لئے دعائیں کرتے تھے کہ مولا کریم یہ نازہی تو ان کے بعد آنے والے ان کی نسلیں جو ہیں میرا کلمہ پڑ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیارے گولم ایک سو پچاس میل ابھی سفرتے ہوا تھا کفار کا ان کو پتا چل گیا ابھی کافلہ محفوظ ہو کے نکل گیا ابو سفیان نے اگرچہ مدد کے لئے پکارا تھا مگر اس کے باوجود وہ متنبع رہا اس نے وہ دو صحابی جو آئے تھے وہ دیکھ کے جا کے مدینہ خبر دی کہ کافلہ اس طرح بس قریب آ گیا ہے تو سرکار دوالان صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں تھے کہ اس نے کافلہ کا رخ بدلا اور کافلہ سپیڈ سے لے کے نکل گیا ایک سو پچاس میل کے فاصلے پر پتا چل گیا کفار کو کہ کافلہ ہمارا محفوظ ہو گیا لہذا آپ واپس جانا چاہیے اکنس بن شریک یہ ایک بڑا پکا کافر تھا ایک سو پچاس میل کے فاصلے پر جب یہ ابو جہل کو بھی اطلاع ملی سب کو اطلاع مل گئی تو بعض ہوتے ہیں سنجیدہ لوگ انہوں نے کہا یار بات سیدھی سیدھی ہے ہم تو کافلہ بچانے آئے تھے کافلہ بچ گیا ہے اب لڑنے ہی کیا ضرورت ہے ابو جہل کہتا ہے نہیں نہیں انتے سی دس کے جانگے انتے انتے لڑا گیا سی دیکھی جائے جڑی ہوئی اب یہ اکنس بن شریک جو تھا نا یہ اپنے جو اس کے ساتھ آئے تھے جو اس کے دھڑے کے لوگ تھے بنو زہرہ ان کے پاس گیا ان کو جا کے ساری بات سمجھائی انہوں نے کہا یار ہم واپس جائیں گے نا تو مسئلہ پتہ گیا ہے یہ بیستی والا مقام ہے لوگ کہیں کہ بوزدل ہیں انہوں نے کہا یار بوزدل کوئی آنکھیں گا نا تو مینو کہہ دیا جے یہ کافر کہہ رہا ہے کافر سمجھا رہا ہے ساتھیوں کو اگر کوئی بوزدلی کا تانہ دے تو مجھے کہہ دینا لیکن آگے مت جاؤ کیونکہ وہ سچا ہے سبحان اللہ اچھا اس کے بارے میں میں سیرت نگارہ نے لکھا کہ اکنس بن شریک کو کیسے پتا تھا ایک دن نا یا تو اسی مقام پہ یا ایک دن مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ابو جل بتتمیزی کر رہا تھا تو اکنس نا ابو جل کو سیڑ پہ لے گیا سیڑ پہ لے جائے کہتا ہے تو مجھے ایک بات بتا ہاں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ محمد بن عبداللہ جھوٹ بولتا ہے سچ سے بتانا آپ پس نہیں کہا لے کیا محمد بن عبداللہ جھوٹ بولتا ہے ابو جل کہتا ہے بے وکوفہ اگر آپ انہوں چوڑی سمجھتے ہوں دے تے پھر آپ انہوں صادق تے امین ہی کہندے بولنا سچی ہے یہ بولتا سچی ہے یہ تو ہمارے عام مام راب میں جھوٹ نہیں بولتا رب کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے یہ سچا ہے لیکن یار دیکھنا ساری خدمتیں تو انہی کے پاس ہیں سب کچھ بنو ہاشم کے پاس ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب ہم نبی بھی اس کو مان لیں تو اکنس نے اس دن سے یہ بات ذہن میں رکھ لی کہ ابو جل کا پھڑا صرف یہ ترے کا ہے مسئلہ اور کوئی نہیں ہے دین تو اس کا سچا مانتا ہے تو اکنس نے بنو زہرہ کو ساتھ لیا اور وہیں سے واپس ہو گئے انہوں نے کہا تُس ہی لڑو گا جا کے ہم نہیں لڑتے اور مدینہ منورہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رمضایوں میں بارہ کو اتوار کے دن زہر کی نماز کے بعد تین سو تیرہ غلاموں کو لے کر ساتھ سلے کچھ غلام اور بھی تھے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا صحابہ کسی کے پاس چھڑی ہے کسی کے پاس جناب ٹوٹی ہوئی تلوار ہے کسی کے پاس چھوڑی ہے کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس کچھ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر جب نکلے نہ تو چلتے چلتے مدینہ سے باہر نکلے یہ حدی جو پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں کھر جان کر جلیں میں کہاں یہ جان گئے اصل میں ان کو معاملہ سارا تھا یہ کہ محبوب پاک علیہ السلام پہ تو بھروسہ ہے نا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے تو چل رہے ہیں اچھا جب یہ ڈیڑھ میل باہر نکلے نا مدینہ سے تو ایک بستی میں آکے ایک مقام پہ آکے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ساپ بندی کرو میں دیکھو کون کون ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت زید بن ارکم زید بن ثابت اور بھی کوئی سہابی تھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تم گھر چلے جاؤ تمہاں گھر چلے جاؤ تم آگے نہیں جاؤ وہ روتے روتے بچارے واپس جلے گئے حضرت عمیر بن وقاس ساز بن وقاس کا چھوٹے بھائی ان کی عمر سولہ سال تھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی فرمایا کہ تم واپس جلے جاؤ لیکن یہ اتنا روئے اتنا روئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا کس لیے جا رہے تھے جان دینے کے لیے جا رہے تھے وہاں مزے لینے کے لیے تھوڑے جا رہے تھے جان دینے کے لیے جا رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں تو اجازت مل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے 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 بستی سکیہ نامی بستی وہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز دا کی اور ایک صحابی سے فرمایا گنتی کروئی اب وہ گنتی کی گئی نا تو پورے پورے تین سو تیرہ تھے پورے پورے تین سو تیرہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تھوڑا سا پیچھے دیکھا کہ حضرت ساتھ کے ساتھ ساتھ دو بندے آ رہے ہیں انہوں نے خود پہنا ہوا تھا خود لوئے کا لباس میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ بن محضرت دی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی ساتھ تیرے ساتھ ایک بندہ ہے خبیہ بن اساف اس کا نام تھا سرکار کسی اور کی پہچانے میں نہیں آ رہا تھا سرکار نے صرف نگاہ ڈالی کیسے سپہ فرار تھے سرکار نے نگاہ ڈالی اور فرمایا تیرے ساتھ خبیہ بن اساف ہے جی یار صلی اللہ خبیہ بن اساف ہے سرکار نے فرمایا کیوں جا رہے ہو وہ کہنے لگا جی میری بھی طرح دوستی یاری ہے تو میرے بیلی تھے وقت آیا تو میں چلا مہم ہی نال چلا جاؤں سرکار نے فرمایا دین انہوں نے کہا دین میرا اپنا سرکار نے فرمایا تمہاری ضرورت نہیں ہے واپس سلے جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے واپس سلے جاؤ جب یہ آیا تھا نا یہ بہت بڑا پہادر آدمی تھا توتی بولتا تھا اس کا جب یہ آ کے لشکہ میں شامل ہوا نا تو صحابہ بھی بڑے خوش ہوئے لیکن آمینہ کلال نے ارشاد فرمایا ہمیں ہمارے دین والا چاہیے بس تمہارے ضرورت نہیں ہے اچھا وہ پیچھے اٹھ گیا انہوں نے کہا نہیں جی میں دین نہیں تو اٹھا قبول کر سکتا یہاں سے جب سرکار آگے چلے نا تو مقام روحہ پر پہنچے اللہ لے جائے مدینے وہاں وہ مسجد بھی دکھائیں آپ کو اور وہ جگہ بھی دکھائیں وہاں کون ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے ٹھیک ہے ممکن ہے کہ وہیں سرکار دوالان صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوں سرکار نے فرمایا عرب کی تمام وادیوں میں سے یہ بہترین وادی ہے نماز پڑھی گئی نماز پڑھ کے ابھی پارے گئی ہوئے تھے کہ خبیب بن عصاب پھر آزے خدمت ہو سونے نال رکھ لو سرکار نے فرمایا دین ساڑھا تو پھر نال چلیں گا انہیں کہیں کلمہ پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ساتھ میں شریک ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے اور پھر سرکار بھی مدینے پہنچے بدر کے قریب پہنچے کفار نے وہاں آکے جناب کفار نے روزانہ کبھی دس کبھی نو کبھی دس کبھی نو ستانویں اونٹ زبا کیے کھانے پینے کے لیے ستانویں اونٹ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بدر کے مقام پر پہنچے تو ایک کمہ کے قریب کمہ کے قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تو ایک صحاب دین ارز کی حضور میں اگر کچھ پوچھنا چاہوں تو ارشاد فرمائیں گے سرکار نے فرمایا کیا ارز کی حضور یہ رب کا حکم ہے یہاں ٹھہرنا ہے یا آپ کی مرضی ہے تیسری یہاں کوئی جنگی حکمت عملی کے تحت آپ ٹھہرے ہیں سرکار نے فرمایا جنگی حکمت عملی کے تحت رابیوں نے لکھا ہے کہ اگر سرکار کی مرضی ہوتی تو تب بھی وہ جانت دینے کے لیے تیار تھے رب نے فرمایا ہوتا تو تب بھی خموشی کے ساتھ لیکن جب سرکار نے فرمایا جنگی حکمت عملی تو اس نے ارز کی یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھے نا تو پھر ہم تھوڑا سا آگے جا کے ٹھہرتے ہیں جہاں پانی کا کمہ ہے میں کمہوں کے بارے میں جانتا ہوں سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے سرکار غلاموں سے کتنا پیار کرتے ہیں مشورہ حالانکہ پوری کائنات کی اکلیں ایک طرف اور آمینہ کے لال کی اکل پھر بھی سب سے زیادہ ہے رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا وہاں جا کے ٹھہرے وہاں ٹھہرے جب جا کے تو ایک ہزار تھے ادھر بلا گیا تھا تین سو تیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم میں دیکھ دے کے اپنے ساتھی سے پوچھتا یار سٹھ ستر ہونے نے کتنے سٹھ ستر ہونے نے اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی فرمائی کہ ہزار کا لکٹر سٹھ ستر نظر آتا تھا اور ادھر کیا حال تھا کباس نامی ایک آدمی کباس یہ نہ دل میں دل میں نا کافروں کی طرف تھے تو کہتے ہیں یار انہیں کو بندے نے گڑیاں بھی نے بندے بھی نے تو بال بچے بھی لے چھوٹے بھال لے تلوارہ بھی کونی 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 آئے انہیں تو قریشیان یہ عورتہ ہی نکلانتے تا ہی فتح کر لیں سبول الحداور رشاد میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو عورتہ ہی نکل آئے نا قریشیوں کی تو وہ فتح کر لیں یہ بات کہاں کہی کہاں کہی دل میں کہاں کہی دل میں بدر کا مارکہ ہو گیا اہد بھی ہو گیا خندق کے مقام پر نا غزوہ خندق کے بعد سوری غزوہ خندق کے بعد کباس سرکار کی بارگاہ میں پہنچے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے دیکھا صحابہ کے سرکار بیٹھے میں پہچان نہ سکا میں نے جا کے سلام کیا السلام علیکم میں نہیں پہچان سکا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا قباس تو ہی وہ آدمی ہے تو ہی ہے نہ وہ آدمی جو بدر کے مقام پر یہ کہہ رہا تھا کہ قریشیوں کی عورتیں ہی نکل آئیں تو فتح کر کے چلی جائیں گی قباس کہتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم یہ بات میرے موں سے نکلی نہیں ہے آپ کو کیسے پتا میں قواہی دیتا ہوں جب غیب کی اتنی بڑی بات آپ جانتے ہیں تو آپ اللہ کے آخری رسول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیب کی خبروں کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں مولی صاحب ستر کاری لے کے بیٹھے ہوئے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے نا ایک عریش بنایا گیا اب عریش بنانے والا نے بنایا کیوں حضرت ساتھ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ رہے ہوں گے ان کو تو سرکار نے بتا دیا تم جیتے جیتے بس تم کامیابی کامیاب ہو تم میں سے کوئی بھی نہیں شہید ہوگا نا نا وہ اپنی جانے دینے کو تیار تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نا ایک پہاڑی کے اوپر نا ایک آپ کے لئے چھپر بناتے ہیں وہاں آپ تشریف فرماؤں گے اور وہاں اونٹ بھی کھڑے ہوں گے سونے اگر جانگ جت جائیے کسی نال اگر ہم جانوں کے نظرانہ پیش کر جائے نا تو پھر آپ اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ چلے جائیے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساد فیصلہ تو ہو چکا ہے فیصلہ تو ہو چکا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے سولہ کو سب نے تیاری کی سولہ کو سب نے تیاری کی کافر سارے سکیمیں بنا رہے ہیں کیسے باندیں گے کس کو پکڑیں گے کیا کریں گے کیا کریں گے اگر خدا کا واسطہ اپنے عقیدے درست رکھو سورہ لکمان کی آیتیں پڑھ پڑھ گئے یہ سمجھتے ہو کون کہاں مرے گا ہمارے نبی کو نہیں پتا آؤ میدانِ بدر کے اندر میدانِ بدر کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تین سو تیرہ لوگ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑی لے کے نا چھڑی چھڑی لے کے سرکار گئے صحابہ بھی ساتھ ساتھ اب سرکار بھی پوزیشنیں بتا رہے ہیں ہم نے کہاں پوزیشنیں لینی سرکار نے فرمایا مولوی کہتا ہمارے نبی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا پتہ نہیں تیرا کون سا نبی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو تو سننا یہ صحیح مسلم کی روایت سرکار نے فرمایا یہاں امیہ مر جائے گا یہاں فلاں مر جائے گا یہاں فلاں مر جائے گا راوی کہتے ہیں دوسرے دن ہم ڈھونڈتے رہے ہم پھر ڈھونڈتے رہے کہ جہاں آمینہ کے لال نے نشان لگایا وہی مر ہے یہی در ادھر مر ہے مرے بھی وہی وہی کافر اچھا یہ صرف سرکار نے بتایا نا نا آپ ایک واقعہ سنیں یہ جہاں بن سلط نے خواب دیکھا سولہ کو سولہ سے پہلے والی رات خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے وہ سارے کافروں کٹا گر پر دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلان 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 قتل ہو گئے ہیں ابو جال لہبنال علیہ سارے نہیں یہ کافروں کے ساتھ تھے پہلے کہتا ہے فلان 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 قتل ہو گئے ہیں اور فلان 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 قیدی بن گئے ابو جال کہا لگا تیرے دیویو اتر لگ بھی ہے اتنا بغیرت تھا اتنی اٹھ درمی تھی از رامینا کے لال نے بھی اپنے غلاموں کو بتا دیا اچھا آپ تین سو تیرہ اور ایک ہزار کا لشکر سامنے ڈر تو لگتا ہے نا یار اب شام کا وقت ہوا بارش ہوئی کوئی بارش ہوئی اچھا اونچا رستاج اونچا علاقہ جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس اور کافروں نے پہلے ہی نیچے والا جو قبضے میں کر لیا تھا اور پھر بارش ہوئی اوپر والا ریطلہ علاقہ ٹھیک ہو گیا اور نیچے دلدل ہو گئی اور صحابہ کہتے ہیں قرآن پاک نے سورہ انفال کے اندر والا طور پر بیان بھی کیا اس بات کو صحابہ کہتے ہیں ہم سوے ہم کوئی آرام کی نید سوے حضرت عبداللہ بن مسئول کہتے ہیں میں سویا میں اٹھا میں نید کی وجہ پھر گر گیا حضرت سعید میں بیوکاس کہتے ہیں میں سویا میں اٹھا پھر گر گیا میں بھیر اٹھا پھر گر گیا اتنے سکون کی نید محبوب کے غلاموں کو اور محبوب حضرت علی فرماتے ہیں اس رات صرف دو ہی ہستیاں جاگتی رہی ہیں ایک سرکار کی ذات تھی اور دوسرے صدیق اکبر تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر سعیدے میں رکھ کے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں وہ جگہ بار بار دکھائے وہاں محسد عریش ہے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سعیدے میں رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا یہ ہیں میرے جو میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں اگر یہ نہ رہے نا تو پھر دنیا میں تیرے نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا مولا تو ان کی حفاظت فرما اب حفاظت کی دعا کرنے والے آمینہ کے لعا ہوں رب تعالی نے اشارت فرمائے محبوب تو پریشان کی ہوتا ہے اور پھر رات ایک پہر ایسا آیا روایت میں آتا ہے کہ سرکار جب دعا مانگتے روتے نا ہاتھ بلند کرتے سجدہ سجدہ سے پھر اٹھتے اور ہاتھ بلند کرتے تو چادر مبارک سر سے کندوں پر کندوں سے سرکتی تو صدیق اکبر چادر پکڑ لیتے یارسول اللہ کافی ہے یارسول اللہ کافی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دیکھ فرشتوں کی کتاریں اتر رہی ہیں فرشتوں کی کتاریں اتر رہی ہیں ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے جب تیز دوڑا نا کافر کو قتل تو وہ مجھ سے کافی آگے تھا وہ مجھ سے کافی آگے تھا کہتے ہیں بس اچانک مجھے یوں محسوس ہو جیسے میرے قریب سے کوئی گھوڑا گزرہ ہے میرے قریب سے گھوڑا گزرہ ہے اور پھر میں اچانک دیکھا کہ اس کافر کا سر گر پڑا کہتے ہیں میں نہ مارا ہی نہیں سر گر پڑا اس کا ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اترے محبوب کے غلاموں کی خدمت کے لیے محبوب کے غلاموں کی عظمت کے لیے یہ جب مارکہ ہونا تھا نا تو مارکے سے پہلے آمینہ کلال محبت کتنی کرتے ہیں ہمارے ہاتھ دہشت گرد اللہ ستیہ ناس کرے تباہ و برباد کرے ایسے نام نہاب مسلمانوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ان کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے غداروں سے اللہ تعالی ملک پاکستان کے حفاظت فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامہ سرکار پیار کتنا کرتے تھے کافر مارنے کو تیار تھے پانی پینے کے لیے آگئے مانی پینے کے لیے صحابہ نے روک دیا یہاں سے پانی نہیں پینا سرکار نے فرمایا پی لینے دو اب پی لینے دو کوئی بات نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہوت سے پانی کافر پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں میں پانی پینے کے لیے آیا نا تو میرا نام لے کے سرکار نے فرمایا حکیم کو پانی پی لینے دو کہتے ہیں بس سرکار کا یہ فرمانا تھا میرے دل میں محبت گھر کر گئی میں نے کہا کہ یہاں سے نکلیں گے نا تو پھر حاضری دوں گا اور پھر وہ مارکا ہوا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے جتنے لوگوں نے پانی پی ہے ان میں سے صرف حکیم بن حضام بجے بھاگی سارے مارے گئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام حکیم بن حضام جب بھی کبھی قسم اٹھاتے نہ تو کہتے اس ذات کی قسم جس نے بدر کے میدان میں میری جان بچائی ہے اس ذات کی قسم جس نے بدر کے مقام پر میری جان بچائی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے پھر مارکے میں اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کیے صحابہ شہید ہوئے کافر بھی مارے گئے کچھ کافر پکڑے گئے اس میں تو پھر کبھی بات آخر پہ چھوٹی سی بات ارز کروں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کیا ہمارے لئے سبق کیا ہے ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ دنیا کہے رات کے بارہ بجے ہیں اور آمنہ کے لال کہے دن کے بارہ بجے ہیں ہماری اکل مانے یا نہ مانے ہمارا دل مانے یا نہ مانے گواہی یہی دینی ہے کہ محبوب سچ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے سچ ہے دنیا ہی در کی ہی در ہو جائے ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مشرقوں کو قتل کر دو ہمیں صرف یہ پتہ ہے جہاد ہے تو جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے قتل کر دو قتل کر دو قتل کر دو نہ نہ قتل و غارت کا نام جہاد نہیں ہے اعلائق کلمت اللہ اس کا نام جہاد ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ فخر کیا کریں کہ آپ مسلمان ہیں اور اس بات بھی فخر کیا کریں کہ آپ پاکستانی ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا ہے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے اور جو غدار پھر رہنا غدار اللہ تعالی ان کو زلیل و رسوا فرمائے نیست و نعبود فرمائے کیونکہ جو محبوب کی خاطر اپنی جانوں کے نگرانے پیش کرتے ہیں مقام بھلا کیا ملتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا فرمان ہے بدر کے مقام پر حاضر ہونے والے لوگ اب زندگی بھر کوئی نیکی نہ کریں جنتی ہیں بلکہ بدر کے مقام پر حاضری دینے والے لوگ اب زندگی بھر کوئی بھی جرم کر بیٹھیں تب بھی جنتی ہیں بس محبوب کی ہو جائیے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی دیئے جو ان کا ہوا پوری کائنات میں پوری کائنات میں اللہ ہو گیا کیونکہ محبوب جو باتیں بتاتے ہیں وہ بارہ سو فیصے سچی ہوتی ہے محبوب بتاتے ہیں جنت میں ان عامال کی وجہ سے جانا ہے محبوب بتاتے ہیں